اللہ اکبر یہ جو شام کی سرزمین ہے آج جتنا علاقہ شام کا ہے پہلے صرف اتنے سے علاقے کو نہیں کہا جاتا تھا بلکہ اس میں بیت المقدس بھی داخل تھا بلکہ اصل مرکز تو بیت المقدس ہی تھا شام کی سرزمین کا تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی آزر کے گھر میں وہ قوم بھی بدپرستی میں مبتلا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع ہی سے بدپرستی کے خلاف تھے اور قوم کا اس میں نہ صرف یہ کہ انہوں نے ساتھ نہیں دیا بلکہ بدپرستی کی مخالفت شروع کر دی قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کے حالات کہ وہ کیسے آسمان میں دیکھ کے غور کیا کرتے تھے اور کیسے آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی قوم سے بیزاری کا اعلان کیا ان سب چیزوں کو اللہ نے بڑے احتمام سے ذکر کی آئے اور اس میں ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ پوری قوم ایک طرف اور اکیلِ ابراہیم ایک طرف پوری قوم ایک طرف تھی قرآن میں آتا ہے وَلَقَدْ آَتَيْنَا اِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ہم نے ابراہیم کو بچپن ہی سے سیدھا راستہ دکھا دیا تھا اور ہم ان کو جانتے تھے یعنی وہ اس کے اہل تھے قرآن میں آتا ہے فَلَمَّا جَنَّا عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَرَآَا كَوْكَبَا سورہ کون سے سورت ہے یہ بھی ہم نے تین دن پہلے پڑھی ہے فَلَمَّا جَنَّا عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَرَآا كَوْكَبَا جب رات کی تاریخی آئی تو حضرت ابراہیم نے ستارہ دیکھا جو مشرک لوگ ہوتے ہیں نا وہ کسی مخصوص معبود کی عبادت نہیں کرتے بلکہ جو چیز بھی خوبصورت نظر آتی ہے جس کو بھی مفید سمجھتے ہیں اس کے پیچھے پڑھ جاتے ہیں اس کو معبود بنا لیتے ہیں تو اس قوم میں ستارہ پرس لوگ بھی ہوں گے سورج پرس لوگ بھی ہوں گے چاند کی عبادت کرنے والے بھی ہوں گے یہ ہر دور میں رہیں آج بھی ہیں فَلَمَّا جَنَّا عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَرَآا كَوْكَبَا فرمایا رات کی تاریخی جب آئی ہے تو ایک ستارہ دیکھا خوبصورت چمکتا ہوا قَالَ هَذَا رَبِّي کہنے لگے یہ میرا معبود ہے یہ میرا رب ہے فَلَمَّا عَفَلَا لیکن کچھ وقت کے بعد وہ ستارہ غائب ہو گیا ظاہر ہے ستارے چوبیس گھنٹے آپ کے ساتھ نہیں دیتے قَالَ لَا اُحِبُّ الْآفِلِينَ تو کہنے لگے کہ میں غائب ہونے والوں سے محبت بولو بھائی نہیں کرسکتا کیسا زبردست سبق دے دیا اس میں جس نے جانا ہے اس سے دل نہیں لگایا جاتا جو ختم ہونے والی چیزیں ہیں جو فنہ ہونے والی چیزیں ہیں ان سے ضرورت کا تعلق رکھا جاتا ہے ضرورت سے زیادہ محبت نہیں کی جاتی جیسے یہ آیت مشرقین پہ فٹ ہو رہی ہے ان کے جو بُتھ ہیں وہ بھی تو ایکسپائر ہو جاتے ہیں نا تھوڑے دنوں میں بھائی کتنا خوبصورت بُتھ ہو تھوڑے دنوں میں ایکسپائر ہو جائے گا لکڑی کا ہے تو دیمک لگ جائے گی پتھر کا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی چمک خراب ہوگی اس کو ریپیرنگ کے لیے بھیجنا پڑے گا بھائی ہمارا بھگوان ہے اس کی بیٹری ختم ہو گئی ہے چھیک ہے نا یا یہ ہمارا بھگوان ہے اس کی ریپیرنگ کر دو کسی بندے نے آگے ٹانگ ٹھوڑ دی ہے اس کی ٹھیک ہے نا تو اور ایک وقت آئے گا کہ وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا تو اس میں شرکی بھی نفی ہے کہ ہمیشہ حقیقی محبت ایسی ذات سکی جاتی ہے جو کبھی بھی ختم نہ ہو اور وہ صرف اور صرف اور صرف کس کی ذات ہے اللہ کی ذات ہے تو ابراہیم علیہ السلام جب ستارہ دیکھا ہے تو ستارے کے بعد کیا دیکھا تھوڑی دیر کے بعد چاند نمودار ہوا چودوی کا چمکتا ہوا چاند یہ ستارے سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے تو انہوں نے فرمایا ہادا ربی یہ میرا معبود ہے وہ بھی غائب ہو گیا اب یہ نا ابراہیم علیہ السلام ایک ورکشاپ کرا رہے ہیں اپنی قوم کو ٹھیک ہے نا ویسے ہی اگر کہہ دیتے نا کہ دیکھو نہ ستارہ معبود ہے نہ چاند معبود ہے نہ سورج معبود ہے تو بات سمجھ میں نہیں آتی ایک عملی مشکر آ رہے ہیں کہ پہلے ستارہ نکلا قوم کو جمع کیا بولا یہ میرا رب ہے یہ بڑا خوبصورت ہے دیکھو ستارہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے یہ کیا ہے بھئی یہ غائب کیوں ہو گیا یہ کیسا خدا ہے خدا تو چوبیس گھنٹے ساتھ رہتا ہے یہ کدھر گیا اس کو کیا کہتے ہیں ورکشاپ ورکشاپ میں یہ ہی ہوتا ہے نا ایک پریکٹس کروائی جاتی ہے عملی تجربہ کروائی جاتا ہے تو ورکشاپ کا ثبوت پیغمبر سے ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اسی وجہ سے ہم نے ٹائم منیجمنٹ کا کورس نہیں کروایا ورکشاپ کروائی ہے نہیں آرہی میرا خلقہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے پرسوں سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کے وہ لطیفہ آپ پہ فٹ نہیں آتا لیکن پھر بھی سنا دوں آپ پہ نہیں آتا فٹ لیکن پھر بھی سنا دیتا ہوں کہ وہ ایک چڑیہ گھر میں ایک بندہ گیا نا تو سارے جانور حسرے تھے سوائے ڈنکی کے سب حسرے تھے تو وہ حیران ہوئے یہ کیا مسئلہ ہے بندر بھی حسرہ ہے چیتہ بھی حسرہ ہے شیر بھی حسرہ ہے اور گدہ کیا ہے چپ بیٹھا ہوئے اگلے دن گیا تو صرف گدہ حسرہ ہے باقی سارے جانور چپ بیٹھے رہے وہ نے کہا یہ کیا ڈرام ہے تو اس نے چڑیہ گھر کے مالک سے پوچھا اس نے کہا اصل میں لومڑی نے ایک لطیفہ سنایا تھا سب کی سمجھ میں آیا دنکی کی سمجھ میں نہیں آیا دنکی کی آج سمجھ میں آیا ہے کل وہ نہیں حسرہ تھا باقی سارے یہ آپ کے لئے نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں یہ آپ کے لئے نہیں ویسے ہی لطیفہ ہے اچھا خیر تو ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا اور قوم سے خطاب کر کے فرمایا ہادا ربی یہ میرا رب ہے فلمہ افلا چاند بھی غائب ہو گیا تو پھر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں لَئِلَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ ضَالِينَ کہ میرا حقیقی رب اگر مجھے نہیں بتائے گا نا کہ کون ہے رب کیسا عجیب انداز ہے نا اگر میرا حقیقی رب مجھے نہیں بتائے گا کہ میرا حصل رب کون ہے تو میں گمراہ ہو جاؤں گا میں مخلوق کو خدا بنا لوں گا فلمہ را شمس بازغتا پھر سورج نکلا سورج کا تو جمال ہی کچھ اور ہے اس کی تو آپ آنکھیں ٹکائی نہیں سکتے اس کو فلمہ را شمس بازغتا قال ہادا ربی حادا اکبر یہ تو بہت بڑا ہے فلمہ افلت لیکن سورج بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتا اور بالاخر وہ بھی غروب ہو جاتا ہے تو پھر قوم سے کہنے لگے یا قومین فلمہ افلت قال انی بری ام مما تشرکون اے میری قوم تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو میں ان سب سے بری ہوں اور انی وجہتو وجہی للذی فطر السماواتی والارض حنیفا وما انا من المشرکین میں اپنے رخ کو پھیر رہا ہوں اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور میں اس ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں ہوں تحجد میں جب اٹھے نا تو تحجد کی نماز سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے انی وجہتو وجہی للذی اپنا رخ میں صرف اس ذات کی طرف پھیر رہا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تو ہم توحید کا اقرار کرتے ہیں نماز پڑھنے سے پہلے صرف اسی کی طرف رخ پھیرتے ہیں اور یہ نہیں کہ ادھر بھی تو ادھر بھی ایسا نہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بڑی محبت سے سمجھایا ان کے والد جو تھے بھت بنا کے بیچا کرتے تھے اچھا یہ بات یاد رکھیں علامہ جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ تعالی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آذر جو تھے وہ حضرت ابراہیم کے والد نہیں تھے بلکہ چچا تھے اسی سے بہت سے لوگ یہ استدلال کرتے ہیں خاص طور پر یہ جو گرین چینل والے ہمارے بھائی ہیں یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جہنم میں نہیں گئے اور اسی طرح وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی مسلمان ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی مسلمان یعنی ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پیغمبر کے والد مشرک نہیں ہو سکتے اور دلیل یہ دیتے ہیں یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تو کہتے ہیں والد سے یہاں کیا مراد ہے چچا چچا کو بھی مجازن اببہ کہہ دیا جاتا ہے اور دلیل میں وہ علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت ساری روایتیں ذکر کی ہیں اس پر ان روایتوں میں یہ ثابت کیا ہے کہ آذر جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں بلکہ چچا تھا تو مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ یہ بات غلط ہے آذر ابراہیم علیہ السلام کے والد ہی تھے چچا نہیں تھے رہا مسئلہ علامہ جلال الدین سیوتی کا تو علامہ جلال الدین سیوتی ایک اکیلے ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے باقی لاکھوں نے یہ نہیں لکھا سب نے ان کو اببہ ہی لکھا ہے تو یہ دلیل کا جو ہے نا عجیب ٹیکنیکل اسٹائل ہوتا ہے آج کل کہ ایک کا حوالہ دیا جا رہا ہے اور باقی جو ساری دنیا دوسری طرف جا رہی ہے اس سے چشم پوشی سے کام لیا جا رہا ہے تو بھئی دنیا میں صرف ایک مفسر یا ایک محدث تو نہیں پیدا ہوئے نا قرآن کی تفسیریں تو سیکڑوں تفسیریں ہوئی ہیں درجنوں تفسیریں ہیں کسی مفسر نے بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی دوسری بات یہ ہے کہ حافظ جلال الدین سیوتی نے جو روایتیں ذکر کی ہیں ان میں کوئی بھی صحیح روایت نہیں ہے کوئی بھی صحیح روایت نہیں بالکل قریبہ موضوع ہیں منگھڑت روایتیں ہیں اور قرآن میں جو اللہ نے بار بار باپ کا لفظ استعمال کیا ہے حضرت یعنی ابراہیم کے والد کے لیے تو قرآن کے لفظ کو اپنے ظاہر سے پھیرنا کمزور روایتوں کی بنیاد پر یہ قرآن میں ایک نوعیت کی تحریف ہے قرآن میں ایک نوعیت کی تحریف ہے قرآن کے جو الفاظ ہیں نا وہ تو تواتر سے ثابت ہوتے ہیں اگر ہم اس طرح سے قرآن کی آیتوں کو اپنے ظاہر سے ہٹانا شروع کرتے ہیں پھر تو کہیں کا کچھ کا کچھ ہر آیت مشکوک ہو جائے گی ہر آیت مشکوک ہو جائے گی بلکل ایسے ہے جیسے یہ جو قرآن میں آتا ہے نا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ یوسف علیہ السلام کے والدین جب آئے تو ان کو تخت پر بٹھایا اور بھائی سارے سجدے میں گر گئے یہاں بعض لوگوں نے کہا ہے وہ ان کی جو والدہ تھی وہ ستیلی تھی یا بعض نے کہا ہے وہ اصل میں خالہ تھی تو والدین تھے نا بھائی تو ایسے کمزور روایتوں کی بنیاد پر یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ اصول ہے قرآن مجید کی ایک ویلیو ہے ایک اہمیت ہے جب وہ کوئی لفظ کہتا ہے تو اس کا وہی مطلب ہے جب تک کہ اس کے خلاف کوئی مضبوط دلیل قائم نہ ہو اور حافظ جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ تعالی یقیناً محدث تھے مگر ان کے بارے میں محدثین کا متاخرین کا جو بعد والے ہیں ان سے ان کا اجمع ہے کہ وہ روایتیں پیش کرنے کے معاملے میں متساحل ہیں متساحل سمجھتے ہو ذرا کیا ہیں چشم پوشی سے کام لیتے ہیں تو جانے دو تو اس لئے ان کی پیش کردہ روایتیں قابل اعتماد نہیں ہیں یہ ہوتا ہے بعض علماء بڑے چوٹی کے علماء گزرے ہیں مگر وہ روایات پیش کرنے میں زیادہ مضبوطی سے کام نہیں لیتے حالانکہ وہ علم حدیث میں بڑے ماہر ہوتے ہیں علامہ جلال الدین سویوتی کی کتاب تدریب الراوی جو مدارس میں پڑھا ہی جاتی ہے حدیث اصول حدیث پر وہ بڑے ماہر ہوتے ہیں لیکن بس ان کا مزاج ہوتا ہے اچھا تو بات یہ چل رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بہت پیار سے سمجھا یا ابتی اے میرے اببا انیہ خافوانی یمسک عذاب من الرحمن رحمان کی طرف سے عذاب نہ آجائے کہیں آپ کے اوپر آپ رحمان کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہو سورہ مریم میں پورا رکوع ہے اس پر بہت سمجھایا بہت سمجھایا مگر ابراہیم علیہ السلام کے والد تیار نہ ہوئے دھمکیاں دینے پر آگئے لَأَرْ جُمَنَّكَ وَحْجُرْنِ مَلِيَّا پتھروں سے مار مار کے حلاق کر دوں گا میں تجھے کیسی دھمکی ہے ایک طرف سے پھول برس رہے ہیں اور دوسری طرف سے پتھر مارنے کی یہ میرے پیارے اببہ ہے میرے پورا رکوع ہے آپ جا کے پڑھیں سورہ مریم میں لیکن جب دھمکی ملی ہے تو ہم ہوتے تو کیا کرتے ہم کہتے ایک تو میں تمیز سے بات کر رہا ہوں دیکھو ایک صاحب میرے پاس آئے مجھے کہنے لگے کہ میرے اببہ نماز نہیں پڑھتے میں سمجھا سمجھا کہ تھگیاں ہوں مگر ان میں عقل ہی نہیں بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی سمجھا سمجھا کہ تھگیوں سمجھ میں نہیں آ رہی میں نے تو اس دن در سنا دی کھری کھری میں نے کہا آپ پڑھے رہتے ہو تو میں نے کہا یار نماز نہ پڑھنا زیادہ بڑا گناہ ہے یا بت پرستی کرنا بولو بھائی وہ زیادہ بڑا گناہ ہے اور بت پرستی زیادہ بڑا گناہ ہے یا بتوں کو بنا کے باقاعدہ بیچنا یعنی بت پرستی کو فروغ دینا یہ تو اور بڑا گناہ ہے دوسری بات میں نے کہا آپ جتنے پکے نمازی ہو آپ زیادہ پکے ہو یا ابراہیم علیہ السلام زیادہ پکے تھے بولو نا اور آپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا ابراہیم علیہ السلام کا تو دو انتہاؤں کا مقابلہ ہوا ہے اللہ کے خلیل کا اور اللہ کے سب سے بڑے دشمن کا اس وقت روح زمین پر اللہ کے سب سے بڑے خلیل کون تھے ابراہیم علیہ السلام اور مقابلے میں اس وقت روح زمین پر اللہ کے سب سے بڑے دشمن کیونکہ بدھ بنا کے باقاعدہ بیچ رہے ہیں لیکن اس موقع پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے ایک بھی سخت جملہ اپنے والد کے لیے استعمال نہیں کیا اس میں جہاں بدھ پرستی کی مخالفت ہے وہاں باپ کا احترام بھی سکھایا ہے وہاں باپ کا احترام بھی سکھایا ہے دوسری بات بیٹا جب اپنے باپ سے کوئی مخالفت کرتا ہے کسی چیز کی تو اس میں بیٹے کی رائے میں غلطی کا امکان بھی تو ہوتا ہے ہو سکتا ہے بیٹے کی رائے غلط ہو یہ اببہ کی رائے صحیح ہو اور اگر مان لیا کہ بیٹے کی رائے صحیح ہے اببہ کی غلط ہے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ اببہ کو بیٹے کی رائے سمجھ میں نہ آ رہی ہو اور وہ اپنے آپ کو برحق سمجھ رہے ہو جب ہم میں سے کسی کا اپنے والد کے ساتھ جھگڑا ہو آنے نے کہا بھئی اببہ صحیح ہوں اور یہ بھی امکان ہے کہ میں صحیح ہوں لیکن وہ اتنا معاملہ پیچیدہ ہو کہ اببہ اپنے آپ کو بیچارے صحیح سمجھ رہے ہو جبکہ ابراہیم علیہ السلام جو بات کر رہے تھے اس میں سو فیصد ابراہیم علیہ السلام حق پر تھے اور اببہ سو فیصد غلطی پر تھے اور سمجھ بھی رہے تھے کہ میں کس پر ہوں غلطی پر کیونکہ اتنا معاملہ پیچیدہ نہیں تھا کہ ان کو یہ سمجھ میں ہی نہ آئے کہ یہ بیٹا کیا کہہ رہے تو اتنی واضح بات میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے سخت جملہ والد کے خلاف بولو نہیں نکالا نرم نرم لہجہ سمجھا رہے ہیں محبت سے سمجھا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں اور آگے سے دھمکی آنا شروع ہو گئی جبکہ ہم میں سے کسی کا اپنے باپ سے جھگڑا ہو تو معاملہ اتنا واضح نہیں ہوتا ممکن ہے ہم غلطی پر ہوں وہ کس پر ہوں صحیح پر ایسے موقعے بے بتتمیزی کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا باپ کے ساتھ بولو بھائی یہاں کیا کرنے آئے ہیں بھائی آپ لوگ بتائیں نا سیکھنے آئے ہیں نا میں بھی سیکھنے کے لیے باتیں کر رہا ہوں تاکہ اللہ میرے والد تو دنیا میں نہیں ہے تو میں اس لیے اس لیے یہ باتیں کرتا ہوں تاکہ مجھے ان کے لیے دعا کی توفیق مل جائے کہ مجھ سے اگر کوئی کتاہی ہو تو مسلمان کے لیے اللہ نے کتنا زبردست راستہ رکھا ہوئے کہ بھئی اگر زندگی میں کوئی کتاہی ہوئی تو موت کے بعد ان کے لیے استغفار کی کسرت کرو اور ان کے لیے صدقات و خیرات کرو کتنا بڑا اللہ نے آپشن رکھا ہوئے مسلمان کے لیے تو مایوس ہی نہیں رکھی تو میں بھی اس لیے باتیں کر رہا ہوں تاکہ مجھے بھی سمجھے ماہ کے ساتھ کتاہی ہو گئی تو توبہ استغفار کا دروازہ کھولا ہوئے اللہ نے ان کے لیے صدقات و خیرات کرو عصال سواب میں لوگ قرآن خانیوں پہ زور لگاتے ہیں زیادہ یاد رکھو میں اس قرآن خانی عصال سواب کے لیے جائز نہیں ہے انفرادی طور پر قرآن پڑھنا جائز ہے اجتماعی طور پر لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بلانا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ عبادت میں اگر اجتماع ثابت نہ ہو تو پھر اجتماع کرنا یہ بدت بن جاتا ہے یہ سال سواب کے لیے اجتماعی قرآن خانی صحیح نہیں ہے میں جب ایسی باتیں کرتا ہوں تو بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں بہت سے کہتے ہیں یہ دیوبندی نہیں ہے بہت سے کہتے ہیں یہ پنچپیری ہے بہت سے کہتے ہیں یہ پتہ کیا ہے بہت سے میرے بیان نہیں سننے آتے ہیں اس چکر میں جو مردی بول دو آئی بات سمجھ میں میرے اکابر مجھے ایک دفعہ پنجاب سے کسی نے فون کیا آپ سنے کہ آپ تو پتہ نہیں کون سے فرقے میں چلے گئے ہیں حجیب حجیب سی باتیں کر رہے ہیں آپ تو آپ ذرا اپنا شجرہ بیان کریں روحانی میں نے کہا میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا نالائق شاگردوں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ حضرت مولانا عبدالغنی پھل پھوری کے خلیفہ تھے اور بہت بڑے خلیفہ میں سے ایک تھے اور حضرت مولانا عبدالغنی پھل پھوری مولانا عشرف علی تھانوی کے اجل خلیفہ میں سے ایک تھے بہت بڑے خلیفہ میں سے تو مولانا عشرف علی تھانوی کا تک میں نے سلسلہ پہنچا دیا نا اب اگر کوئی جو ان کو سمجھتے ہو وہ کیا سمجھو ہم کو سمجھو ہم وہی ہیں بھائی وہ بھی یہی کہتے تھے وہ بھی یہی باتیں کرتے تھے جو ہم کر رہے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں نا لوگ پبلک کہتے ہیں ہم نے ماننا نہیں ہے تو انہوں نے وسیعت کی تھی مولانا عشرف علی تھانوی نے کہ میرے مرنے کے بعد اجتماعی قرآن خونی نہ کی جائے ان کے موائز میں لکھا وا ہے وسیعت کر کے گئے تھے میرے مرنے کے بعد میرے عصال سواب کے لیے اجتماعی قرآن خونی نہ کی جائے آئی یہ بات سمجھ میں کہ نہیں آئی یہ انہوں نے وسیعت کی تھی تو وہی بات ہم بھی کر رہے ہیں تو اجتماعی طور پر نہ کی جائے کہاں سے کیا بات چلی تھی یار کدھر چلی گیا وہ تو ابراہیم علیہ السلام وہ تو چلی تھا ہاں میں کہہ رہا تھا ایسال سواب اگر کرنا ہے تو انفرادی عبادت کرو اور جو چیز منصوص ہے نا حدیث میں اس کو کیوں فالو نہیں کرتے حدیث میں صدقات و خیرات کا ذکر ہے اس پہ زیادہ زور لگاؤ دیگوں پہ نہیں دیگ الگ چیز ہے صدقات و خیرات الگ چیز ہیں دیگیں ہوتی ہیں شادی بیامِ ولیموں میں خوشی میں میتوں پہ دیگیں نہیں ہوتی صدقہ کرو صدقہ چپکے سے اپنی ماں کے اپنے باپ کے سواب کے لیے کسی غریب کو پیسے پکڑا دیا کرو کسی مدرسے میں دے دیئے مسجد میں لگا دیئے پوہاں کھدوا دیا پیسے خرش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آج کا مسلمان روکڑا خرش کرنے کے لیے قائد عاظم سے ویسے بڑی محبت ہے ٹھیک ہے نا لیکن قائد عاظم خرش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جس نوٹ پہ قائد عاظم بنے ہوئے اتنی محبت ہے کہتے ہیں ہم اپنے سینے سے قائد عاظم کو لگا کے رکھیں گے تو قائد عاظم نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ مجھے سینے سے لگا کے رکھو قائد عاظم نے بھی تو یہ کہا تھا نا قوم کی خدمت کرو تو بھئی کرو نا خدمت تو کیا کہہ رہا تھا میں والدین کی جو ہے نا اگر کوتاہی ہو گئی ہے تو تلافی ہو سکتی ہے لیکن اگر زندہ ہیں تو پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے اس کا طریقہ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں بتا دیا کہ اتنے نیک آدمی ایک طرف اور اس کے مقابلے میں اللہ کے اتنے بڑے دشمن لیکن چونکہ اس وقت دنیا میں کون ہے باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے تو اب بیٹا باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتا تو اپنے باپ کا احترام کیا کرو اللہ کے بندے ایک شخص آیا میرے پاس پہلے یار میرے اببا بڑے ہو گئے ہیں جی بس الٹی الٹی باتیں کرتے ہیں گالیاں بھی دینا شروع کر دیتے ہیں اتنی بری بری گالیاں والدہ کو دیتے ہیں مجھے بھی دیتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کیا میں نے کہا بھائی اتنے بڑے ہو گئے ہیں اببا کی عمر کتنی ہے ساٹھ سال میں نے کہا کتنی زندگی رہ گئی ہے برداشت کر لو یار اب ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے ساٹھ سال میں میں نے کہا دے دیتے ہیں تو اب چھوڑ دو کہہ رہے ہیں یہ تو بری بات ہے میں نے کہا بری ہے لیکن اب آپ اس کو صحیح نہیں کر سکتے ہاں اببا کے اببا زندہ ہوتے نا وہ آتے میرے پاس یعنی آپ کے دادا آتے بولتے میرا ساٹھ سال کا بیٹا ایسے میں ان کو کہتا لگاؤ دادا زندہ ہوتے اس لئے کہتا ہوں جلدی شادیاں کرو اللہ کے بندو دادا بن جائے کرو جلدی عمر میں دادا کا اپنا مزہ ہے خدا کی قسم باپ بننے کا وہ مزہ نہیں جو دادا کا مزہ ہے باپ بننے میں نقصان ہے خود پالنا پڑتا ہے بچہ اور دادا بننے میں فائدہ ہے بچہ آپ کا ہے پالے گا کون اس کا باپ پالے گا پھر ہی کے مزے ہیں دادا کے بچوں سے دادا کو جتنی محبت ہوتی ہے باپ کو تھوڑی ہوتی ہے نانا کو دادا کو جو اپنے نواسوں سے پوتوں سے محبت ہوتی ہے وہ باپ کو نہیں ہو سکتی تو دادا اور نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے گوروں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں وہ ان کی عورتیں بوڑی عورتیں گڑیاؤں سے کھیلتی ہیں گڑیاؤں سے کتوں سے کھیلتی ہیں ہمارے ہاں ماشاءاللہ ہمارے نانا تھے اتنے سارے پوتیں نواس ہیں ان کی گودے میں آگے بیٹھتے تھے ایسے خوش ہوتے تھے اور جہاں کسی بچے نے پیشاپ کیا فوراں پکڑا دیا یہ لوگیں اس کو اب دیکھو ذمہ داری نہیں لیتے دادا نانا پیشاپ کیا بیٹے کو پکڑا دیا چل بھے اس کو لے کے جا بیمار ہو گیا چل بھے اس کو ہسپیٹل لے کے جا تو دادا کو فری کے مزے ملتے ہیں تو اس لیے جلدی جلدی دادا بن جاؤ آپ کوشش کرو گے یا نہیں کرو گے تبلیخ والے کہتے ہیں نا اب نام لکھوا اسے رزے کے لیے تو میں بھی نام لکھوا رہا ہوں کون کون ہے جو جلدی جلدی سے دادا اور نانا بننے کی اور خواتین کے لیے بھی ہے جلدی سے نانی بن جائیں جلدی سے دادی بن جائیں نانی کے بھی کیا زندگی ہوتی ہے ہمیں اپنی دادی یاد ہیں کیا ماشاءاللہ اللہ نے ان کو حکومت دی تھی ہمارے گھر پہ مسلے پہ بیٹھی رہتی تھی ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں تھا بس جو آ رہا ہے دیکھ رہی ہیں کون آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے کدھر جا رہا ہے دادی کا کام تو کوئی ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے نا صحت اچھی تھی بس ہر وقت ریس کرتی تھی جو بھی گیٹ سے آیا کہاں سے آ رہا ہے سنتی اونچا تھی ہم ان کو چیخ کے بولتے تھے وہاں سے آ رہا ہوں تو پھر میں نے حل تلاش کیا میں نے کہا یار جب بھی کمرے میں داخل ہو دادی کو اطلاع دینی پڑتی ہے نکلتے ہوئے بھی دینی پڑتی ہے سنتی بھی انچائیں ہم کرالنگ کر کے جاتے تھے پھر دادی کا تخت تھا اس کے پیچھے سے کرالنگ کر کے ایسے چھوہ بڑے مزے تھے بھائی اس کے خدا کی قسم جس گھر میں بوڑا نہیں ہے وہ گھر گھر نہیں ہے تمہیں فیملی پلاننگ والوں نے تباہ کر دیا ہے تمہارے فیملی سسٹم کو برباد کر دیا ہے گھر جو ہے یہ جھوپڑیوں سے گھر جو ہے یہ ٹائلوں سے اور فانوسوں سے نہیں بنتا گھر افراد سے بنتا ہے گھر میں افراد ہونے چاہیے تب ہی رمضان کا بھی مزا ہے تب ہی عید کا بھی مزا ہے تب ہی شادی بیاں کا بھی مزا ہے تب ہی غم کا بھی مزا ہے غم میں بھی سب شریک ہو جاتے ہیں کہاں تمہیں یہودی لے کے جا رہے ہیں دو بچے ہی اچھے دو بچے ہی اچھے کدھر کو تم جا رہے ہیں اور دیر سے نکاح کر رہے ہو نہ دادا بن رہے ہو نہ نانا بن رہے ہو تو وہ بندہ آیا نا میرے اببا صحیح نہیں چل لے تو میں نے کہا آپ کے میرا دل چاہا کہ ہم اس قبولوں کے دادا ہوتے نا تو وہ آتے تمہیں شگاہ اب اببا کو کیا کر سکتے ہو بھائی اببا کے لئے دعا کرو محبت سے پیار محبت سے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا اسی طرح نصیح تو ماں کا بھی یہی معاملہ ہے ماں کا بھی یہی ہے ماں سے بھی آپ کو بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے ماں سے بھی بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے تو اور اخلاق کے معاملے میں ماں کا حق اللہ نے باپ سے تین گناہ زیادہ رکھا ہے یہ بات یاد رکھیں کہ تعظیم شریعت میں باپ کی زیادہ ہے تعظیم اور نرم لہجے سے بات کرنے میں ماں کا ماں کے ساتھ اخلاق کی ویلیو زیادہ ہے تعظیم کا مطلب علماء یہ بتاتے ہیں کہ جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی والدہ آئیں آپ احترام میں کھڑے نہیں ہوئے غلط ہے لیکن اتنا غلط نہیں ہے باپ آیا احترام میں کھڑے نہیں ہوئے تو یہ زیادہ غلط تو حسن اخلاق میں ماں کا مقام زیادہ اور تعظیم میں باپ کا تعظیم میں باپ کا اس لیے کہ وہ گھر کا سربراہ ہے اور سربراہ کی ہمیشہ تعظیم زیادہ کیونکہ جس کی جو امیر ہوتا ہے جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کی اگر تعظیم نہیں ہوگی تو اس کی سنی نہیں جائے گی نہیں ہے یہ بات سمجھنا اس کی اگر تعظیم نہیں ہوگی تو پھر اس کی اطاعت نہیں ہوگی اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے دل میں اس کا احترام زیادہ ہو ورنہ اطاعت نہیں ہوگی تو سارا نظام ہمارا تلپٹ ہو گیا ہے پتہ نہیں چلتا گھر کے سربراہ اممہ ہیں کیا اببہ ہیں بھائی ہے یا چچا ہے بعض دفعہ اببہ اممہ کو اپتہ نہیں ہوتا ایک خلیفہ بن کے بیٹھا ہوتا ہے گھر میں ٹھیک ہے نا ایک بھائی تو جو اببہ ہیں وہ اپنے آپ کو گھر کا سربراہ سمجھیں اور باقی لوگ باور کرائیں کہ آپ ہمارے کیا ہیں سربراہ ہیں اببہ کسی کو خلافت دے دیں تو ایک علاقہ بات ہے بعض دفعہ اببہ کہتے ہیں یہ والا جو بیٹا ہے نا میرا ایچی سے پوچھو ہمارے محلے میں پڑوس میں ایک صاحب رہا کرتے تھے ان کے ماشاءاللہ بچے بہت تھے اللہ نے بڑی اولاد دی ان کو تو جب وہ بچے بڑے ہو گئے گھر بڑا ہو گیا ان کا تو اب انہوں نے سارے کام تقسیم کیے ہوئے تھے تو وہ بتاتے تھے یہ وزیر خزانہ ہے یہ وزیر اطلاعات و نشریات ہے ایک بیٹے کو نہ کہتے تھے کوئی بھی گھر میں شادی بیا غم ہو تو اطلاع کون دے گا یہ یہ وزیر اطلاعات و نشریات یہ وزیر خزانہ ہے ایسے سارے وزارتیں انہوں نے بانٹی ہوئی تھی خود پیڑے کھا رہے تھے بیٹھ کے خود کیا کر رہے تھے پیڑے کھا رہے تھے بیٹھ کے تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا سمجھایا نیمہ نے باپ نے بل آخر کیا کہا لَأَرْ جُمَنَّك پتھروں سے مار کے حلاق کر دوں گا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا سلام علیک اتنی بڑی دھمکی بھائی قتل نہیں پتھر سے مار کے پتھروں سے اتنی بڑی دھمکی اللہ کے خلیل ہیں ذرا بھی تو تکبر نہیں کر رہے کہ اے میرے اببا آپ کو پتہ نہیں میں کون ہوں میرا کیا مقام ہے کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں سلام علیک آپ پر سلامتی ہو ساستغفر لکا ربی دنیا میں تو مایوس ہو گیا لیکن آخرت سے مایوس نہیں ہوا اللہ سے میں آپ کے لئے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا انہو کان بی حفیہ وہ آپ پر مہربان نہ ہو مجھ پر تو مہربان ہے نا تو میری مجھ پر مہربانی کی وجہ سے آپ کی مغفرت کر دے گا اس سے ایک اور مسئلہ لگیا عصال سواب کا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے عمل الانسانی ما تمنہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جو وہ خود کرتا ہے لہذا آپ کسی اور کے لئے کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتے عمرہ نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے جو کروگے اس کا سواب آپ کو ملے گا دوسرے کو آپ کے عمل کا سواب نہیں ملے گا اس کا علماء نے جواب دیا ہے کہ آپ کو آپ کے عمل کا سواب ملے گا نا یہ تو ثابت ہو گیا نا تو آپ جو چاہ رہے ہو اپنے عمل سے وہ کس کو ملے گا آپ کو تو جب آپ یہ چاہ رہے ہو کہ اس کا سواب فلاں کو مل جائے تو آپ کو ملنا جب ہی ہوگا جب اس کو مل جائے نہیں آئی بات اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی میرے پاس آتا ہے اور مجھے کہتے ہیں آپ جو چاہوگے وہ میں کروں گا لیکن اس کی میں نہیں مانوں گا ایک بھی لیکن آپ جو کہو گے نا وہ میں کروں گا لیکن جو غفار بھائی ہے نا مجھے پسند نہیں ہے وہ اس کی میں نہیں مانوں گا تو میں کہتا ہوں کہ میری مانو گے آپ کہتے ہیں ہاں آپ کی مانوں گا میں کہتا ہوں پھر ایک بات اس کی مان لو یہ والی اگر میری مانتے ہو نا تو میرا یہ آرڈر ہے کہ یہ والی بات اس کی مان لو تو یہی فلسفہ ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تو اسی وجہ سے قرآن جو کہہ رہا ہے کہ انسان کو وہی ملے گا جو وہ کر رہا ہے تو ہم یہ کر رہے ہیں یا اللہ ہم یہ مچا رہے ہیں کہ اللہ یہ ہمارے اببہ کو اس کا ثواب مل جائے ہمیں وہ ملے گا نا تو ہمارا ملنا کیا ہے کہ ہمارے اببہ کو مل جائے لیکن پھر بتا دوں اس آل سواب میں جو منصوص ہے وہ کیا ہے صدقات و خیرات صدقہ خیرات پر زیادہ زور لگایا کہو خیر تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ آپ پر مہربان نہیں ہے لیکن مجھ پر تو ہے تو میں اللہ کے جو مجھ پر رحمتیں ہیں وہ میں آپ کے حق میں کیش کراؤں گا لیکن اللہ نے پھر قائدہ بیان کر دیا کہ یہ صرف مسلمان کے حق میں تو ہو سکتا ہے مشرق کے حق میں یہ قائدہ نہیں ہے ہم پر جو اللہ کی رحمتیں ہیں وہ رحمتیں ہم کسی دوسرے مسلمان کے حق میں تو کیش کرا سکتے ہیں غیر مسلم کے حق میں کیش نہیں کرا سکتا جیسے کوئی مسلمان ہے جس کو عذاب قبر ہو رہا ہو اور وہ بخشش کے لائق نہیں ہیں لیکن اگر اس کے لوہاہقین میں کوئی اس کے لئے خوب مغفرت کی دعا کرے کوئی نیک برہزگار آدمی تو اللہ کو اس پہ ترس تو نہیں آرہا لیکن اس پہ تو ترس آئے گا نا تو اللہ اس کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دیتے ہیں یہ تو ثابت ہے حدیث سے مسلمان بالاخر ایک نہ ایک دن جہنم کی آگ سے نکلیں گے اپنی حرکتوں کی وجہ سے تھوڑی نکلیں گے وہ کیوں نکلیں گے ان حبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو اللہ کو اپنے حبیب سے محبت ہے تو ان کی محبت کی وجہ سے جو جہنم میں جائیں گے ان کا بھی کیا ہو جائے گا بیڑا پار ہو جائے گا اب اس سے آپ لوگ خوش ہو رہے ہوں گے چلو نکل جائیں گے تو چلے جائیں جہنم میں تو جہنم میں تھوڑے دن بھی وہاں کا تھوڑا بھی بہت ہے بھائی پاگل جیسے کہتے ہیں نا تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے کہتے ہیں نا وہ ایک آدمی ہے نا اس نے کہا یہ تھوڑا سا پاگل ہے اس نے کہا یہ تھوڑا سا نہیں ہے جو تھوڑا سا ہے وہ بہت پاگل ہے کبھی بھی کچھ کر سکتا ہے جہنم کی آگ بڑی سخت ہے اور اس کی تھوڑی مدد بھی بہت زیادہ ہے اس لئے دور رہنا چاہیے تو اللہ نے ایک رحمت رکھی ہے کہ بالآخر ایمان والے توحید پرس ایک نہ ایک دن نکل جائیں گے لیکن جو مشرق ہے چاہے وہ نبی کے نام پہ کچھ بھی کر لے وہ جہنم کی آگ سے نہیں نکلے گا یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دھمکی ملی ہے تو کیا فرمایا انہو کان بی حفیہ میرا رب مجھ پر مہربان ہے تو میں آپ کے لئے مغفرت کی دعا کروں گا اب ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ باپ سے وعدہ کیا تھا تو مغفرت کی دعا مانگ لی اللہ نے پھر کیا کر دی پابندی لگا دی کہ مشرق کے لئے آپ کو مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں ہے لیکن پھر ایک اور سبق ملتا ہے کہ باپ نے پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا مجھے چھوڑ دو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کو چھوڑ کر ہجرت کی ہے کیونکہ وہاں رہنا ابراہیم علیہ السلام کے لئے ممکن نہیں تھا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ باپ میں اور بیٹے میں بہت زیادہ اختلافات اگر ہو رہے ہوں اور اتنی نوعیت کے ہو گئے ہوں کہ باپ تو دین پہ نہیں آرہا لیکن اس گھر میں رہ کر بیٹے کے لئے اپنا دین بچانا مشکل ہو گیا ہے تو پھر بیٹے کو چاہیے کہ وہ گھر چھوڑ دے لیکن باپ سے حد تل امکان رابطہ رکھے ہمارے پاس ایسے کیس آتے ہیں بنتی نہیں تو ہم پھر کہتے ہیں بھائی الگ ہو جاؤ کیونکہ آپ اس میں اتنا ایک دوسرے کا سر پھٹولنا پھٹولنا برداش ابراہیم علیہ السلام جیسی برداش بھی تو نہیں ہے تو بڑی مصیبت سے بچنے کے لئے کیا کہا جاتا ہے چھوٹی مصیبت کو اختیار کرو تو بعض دفعہ باپ بیٹوں میں ایسی چپکلش ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ بنتی نہیں ہے اور بعض دفعہ باپ کی طرف سے بھی بڑی زیادتی ہوتی ہے وہ بات بات پہ بیٹے کو تانا دینا بلا وجہ اس کو ٹورچر کرنا اس کے ہر اچھے کام میں بھی عیب نکالنا تو پھر وہ توقع یہ رکھتے ہیں بیٹے سے کہ بیٹا جو ہے نا وہ ویسے ہی چلے جیسے ابراہیم علیہ السلام چل رہے تھے چلنا تو ویسے ہی چاہیے ہمارے پاس آئے گا ہم تو یہی کہیں گے بھائی جیسے مرضی باپ ظلم کر رہا ہے برداشت کرو لیکن محول ایسا ہے کہ آج کل لوگوں میں قوت برداشت ختم ہو گئی اس لئے ہم باپوں کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی ذرا ہاتھ ہلکا رکھو کیا کرو ذرا محبت سے پیش آؤ تھوڑا سا برداشت والی پولیسی اختیار کرو تمہارا ہی بچہ ہے بھاگ جائے گا تو کیا ہاں سے لے کر آوگے ایک تو ہوتے ہی ایک دو ہیں آج کل وہ بھی بھاگ گیا مسئلہ خراب نہیں ہو جائے گا تو اس لئے ایسا نہ ہو کہ کوئی اببہ یہاں بیٹھے ہوں تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سن کے اب جا کے بیٹے کو دھمکیا دینا شروع کریں تجھے تو پتروں سے مال کے حراک کروں گا تو نگل یہاں سے تو وہ نتیجہ یہ نگلے گا کہ وہ بہت مشکل ہے کہ اس زمانے میں چل پڑے تو تھوڑا سا کمپرومائز بولو نا بھائی کرنا چاہیے گھر جوڑنے کے لئے تھوڑا سا اببہ کو بھی ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے ایک صاحب نے کیا کیا کھولے آم اپنے بیٹے کو جا کے سب دوستوں کے سامنے کھیچ کے تھپڑ لگایا اوہ بیٹا اکڑ گیا اوہ میں یوں کر دوں گا اببہ نے میری بیستی کی ہے تو ہم نے بیٹے کو سمجھایا بھائی آپ غلط کر رہے ہو اببہ نے اگر مار دیا کوئی بات نہیں برداشت کر لو لیکن ہمیں یہ حساس ہوا کہ اس زمانے میں باپ کو ایسا نہیں کرنا جوان بیٹے کو سب کے سامنے مارنا اس سے بیٹا باغی ہو جاتا ہے اس لئے مناسب نہیں ہے ہاں بعض اہلِ ذرف ہوتے ہیں بیٹوں میں جو سب کے سامنے بھی مار کھا لیتے ہیں ہمارے قریبی رشتدار ہیں کیپٹن بن گئے تھے وہ دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے اببہ نے آکے بھری محفل میں زور سے ایک تھپڑ لگایا ہوں دوستوں کے سامنے ایک لفظ انہوں نے زبان سے نہیں نکالا دو آنسوں ٹپکے کچھ بھی نہیں کہا کیوں نہیں کہا کہ بھئی باپ ہے ورنہ آج جوان آدمی کتنی بیزتی محسوس کرتا ہے اس میں اس لئے بھائی باپوں کا احترام سیکھو اس سے اللہ دنیا بھی سوارے گا اور آخرت ماں کا بھی احترام اور باپ کا بھی احترام ماں باپ کی خدمت کرنے سے آخرت بعد میں ملتی ہے دنیا پہلے ملتی ہے حدیث سے ثابت ہے یہ دنیا بھی سمر جاتی ہے اور جس نے اپنی ماں کو ستایا یا باپ کو ستایا یہ لکھے لے لو اللہ اس کو دنیا میں بھی پنپنے نہیں دیتے زندگی برباد ہو جاتی ہے اس کی سکون چھن جاتا ہے اس کی زندگی اس لئے بہت اہم مسئلہ ہے قرآن نے بڑے ہتمام سے بیان کی ہے اس کو پلے باندھ لو اپنے اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو بھا استعفار کر لو اللہ تعالیٰ سے صحیح ہے نا تو جلی سے میں واقعہ مکمل کرتا ہوں تو پھر کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ قوم کو بولتے رہتے تھے یہ بتوں کی عبادت چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو برے ہیں یہ کیا کر سکتے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ اس قوم نے کہیں ان کا کوئی عید تھی جس میں وہ ساری قوم نے کہیں جانا تھا تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا کہ چلو اب ابراہیم علیہ السلام اگر نہیں جاتے تو بڑا مسئلہ تھا یہ ایسے یہ جیسے آپ کے رشتداروں کی شادی ہو رہی ہے مکس گیدرنگ ہے گانے بجانے ہیں اور آپ نہیں جائیں اس میں کتنی مسئبت ہے لیکن جانا جائز نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ ایک تو یہ غلط جگہ پہ جا رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ مجھے موقع مل جائے گا پیچھے کام کرنے کا تو انہوں نے یہ بہانہ بنایا انی سقیم میں کیا ہوں بیمار ہوں ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں بیمار ہوں ستاروں میں کچھ بھی نہیں ہے بیماری سے کوئی تعلق نہیں لیکن ان لوگوں کو یقین دنالیں کے لیے نا وہ ستاروں پہ ایمان رکھتے تھے اور کہا کہ میں کیا ہوں بیمار یہ جھوٹ نہیں تھا اس لیے کہ میں گویا روحانی طور پہ بیمار ہوں تمہاری ان برائیوں کو دیکھ دیکھ کے ذہنی طور پہ ڈسٹرپ ہوں میں تو یہ جھوٹ نہیں تھا تو ایسا گول مول توریہ کرنا مشکل کے موقع پہ جائز ہے ہماری زبان میں ہم لوگ اس کو کیا کہتے ہیں ٹوپی کرنا آپ کو اسے میں فز گئے ایک بڑی سے ٹوپی لیں اس کے سر پہ پہنائیں جو اس کی آنکھوں پہ بھی آ جائے اور کان بھی کور کر لے اور پھر جہاں چاہیں نکل جائیں تو میں لوگوں سے کہتا ہوں فز جاؤنا تو گول مول بات کرو کام چلاؤ ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا اس کو عربی میں کہتے ہیں توریہ کہ آپ کی بات کا مطلب کچھ اور پھر جب قوم چلی گئی واپس آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ مندر میں جو بت رکھے ہوئے تھے کسی کی ناک توڑ دی کسی کے کان توڑ دی سب کو ٹنڈا لنجا منڈا بنا دیا سب کوئی ٹنڈا ہے تو کوئی لنجا ہے سارے ٹیڑے میڑے نا حجیب سی شکلیں کر دی اور جو سب سے بڑا بت تھا نا اس کو کشنی کیا اس کے کندے پہ لاکے کلہڑا رکھ دیا اس کے کندے پہ لاکے کل حل اب جب وہ آئے ہیں واپس عبادت کرنے کے لیے اپنے خداوں کا حال دیکھا بھئی یہ کیا یار وہ لنگڑا ہو گیا اس کے بازو نہیں ہے اس کے کان کٹا وہ نک کٹا حجیب سی شکلیں ان کی ایسے خدا کی تو عبادت کرنے کا دل نہیں چاہے گے جس میں خوبصورتی نہ ہو تو کون ہے جس نے ہمارے خداوں کے ساتھ یہ کیا بڑا ظالم ہے تو لوگ کہنے لگے سمیعنا فتن یذکرہم ایک نوجوان ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے انقلابی کام ہیں وہ جوانی میں ہو جاتے ہیں بڑھاپوں کا انتظار مت کیا گیا سمیعنا فتن ایک جوان ہے یذکرہم جو اکثر ان کا برا تذکرہ کرتا رہتا ہے یقالو لہو ابراہیم جس کا نام کیا ہے ابراہیم پبلک نے کیا کہا فَأَتُو بِهِ عَلَى عَلُوا عَيُّنِ النَّاسِ سب کے سامنے لے کر آؤ سب کے سامنے وہ جرم کا اقرار کرے گا اور اس کو سزا ملے گی اللہ تو چاہ رہے تھے کہ سب کے سامنے ہی یہ بات ہو تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی تقریر سب سن لیں ایک دفعہ جب کوئی دین کی دعوت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور مخلص ہو تو اللہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی اخلاص کی آواز دنیا کے کانوں تک پہنچا دیتے ہیں لیکن اس میں اپنا ہر ایک کے لیے حصہ ڈالنا وہ ضروری ہے اللہ پہ نہ چھوڑیں ہمارا جتنا فرض بتتا ہے وہ پہلے اپنا کردار ادا کریں تو ابراہیم علیہ السلام کو لائے گیا پوچھا گیا کیا تو نے کیا یہ ابراہیم علیہ السلام فرمایا بل فعلہو کبیرہم حذا فرمایا بلکہ اس نے کیا یہ جو ہے نا بڑا والا ایسے مجھے وہ نا ایسے موقع پر میں نے چھوٹا بیٹا ہے تو اس نے کوئی غلطی کہیں کسی نے کچھ کی تو میں نے کہا کس نے کی ہے ایسے اشارہ کر رہے ہیں اشارہ یوں کر رہے ہیں تاکہ اس کو پتہ نہ چلے کہ میں اس کی طرف اشارہ کر رہوں چار سال کا بچہ نا تو مجھے یوں کر رہے ہیں مجھے بڑی حسی آئی نا اس کی حرکت پر کہ اپنی بلی کس پہ ڈال رہا ہے اپنا جرم اس پہ ڈال رہا ہے اور ایسے طریقے سے اس کو پتہ نہ چلے بچے اشارتیں بہت کرتے ہیں ایسے یوں کر رہے ہیں یوں ایسے کر کے تو مجھے وہ بالکل وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا ہوگا کس نے کیا یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا یہ جو ہے نا بڑا یہ جو مسٹنڈا مسکرار آیا کندے پہ کلارا رکھ کے آ رہا اس کو کچھ بھی نہیں ہوا اسی نے کیا ہے تو یہ بھی جھوٹ نہیں ہے اس لیے کہ بعض دفعہ بات اتنی واضح ہوتی ہے بھر سب کو پتا ہے کہ یہ اس میں یہ نہیں کر سکتا تو مطلب یہ ہے کہ پھر جب یہ نہیں کر سکتا تو جب یہ کسی کا ہاتھ پاؤں نہیں کار سکتا تو یہ کیا تمہاری بگڑی بنائے گا تو اس میں جھوٹ کچھ نہیں ہے جھوٹ وہ اسی سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہمارے اکابر کی کتابوں میں بعض فرضی واقعات لکھے ہوئے ہیں تو بعض لوگ اتراز کرتے ہیں یہ جھوٹے قصے ہیں اور یہ جائز نہیں ہیں تو بھائی وہ حکایت یا وہ کہانی جس کے بارے میں پتا ہو کہ فرضی ہے اس کو بیان کرنا جھوٹ نہیں ہے جھوٹ وہ واقعہ ہے جس کو لوگ بیان کرنے والا سچ کہ کے بیان کرے حالانکہ حقیقت میں وہ سچ نہ ہو تو ایسے بہت سے لطیفے ہوتے ہیں حکایتیں ہوتی ہیں جو جھوٹے ہوتے ہیں اور سب ان کو جھوٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ جو حدیث میں آتا ہے جس نے لوگوں کو ہسانے کے لیے جھوٹ بولا وہ بھی جھوٹا ہے اس سے وہ جھوٹ مراد ہو جو ہو جھوٹ لیکن لوگ اس کو سچ سمجھ رہے ہوں کیونکہ اس میں دھوکہ ہے تو یہاں اس سے یہ مسئلہ بھی پتا چلا عبراہیم علیہ السلام کے واقعے سے تو حدیث عبراہیم نے کیا فرمایا اس نے کیا ہے فَسْأَلُوْهُمْ اِنْكَانُواْ يَنْتِقُونَ اور ایک اور انجیکشن لگا دیا کہ جتنے جن کے ٹھکائی ہوئی ہے نا ان سے پوچھو یہ خود بتائیں گے کہ اس نے کیا ہے بھائی جس پہ ظلم ہوا ہوتا ہے تو مظلوم سے پوچھا جاتا ہے نا ایجنسی والے آپ کو بولاتے ہیں آپ کی جیب کٹ گئی تو جب جیب کترے کو پکڑتے ہیں تو آپ کو بلائیں گے نا یار پہچانو کس نے کٹی ہے جیب کون ہے مجرم تو انہوں نے کہا بھائی ان کے ہاتھ بھی کٹ گئے ان کی ٹانگیں بھی کٹ گئے ان کے ناک کٹ گئے ٹنڈے لنجے ہو گئے تو اب ان سے پوچھو یہ تمہیں بتائیں گے کہ کس نے کیا ہے وہ جو بڑا والا ہے نا اس سے پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ ہوشیاری کا کام ہے صرف رٹے رٹائے الفاظ نہیں ہونے چاہیے بڑی حکمت بڑی مسلحت پورا ایک محول بنایا ابراہیم علیہ السلام نے ویسے سمجھاتے تو شاید سمجھ میں نہ تھا سمجھ میں تو اب بھی نہیں آیا لیکن ان کے ہل گئے وہ اندر سے جب انہوں نے یہ کہانا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اس بڑے نے کیا ہے ان سے پوچھو تو قرآن کہہ رہا ہے فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ سب اپنے دل میں جھانکنے لگے اور سوچنے لگے اِنَّكُمَنْ تُمُ الظَّالِمُونَ تم تو بڑے نالائق ہو یار جو خدا تمہارا یہ نہیں بتا سکتا کہ اس نے تمہارے ساتھ یہ کیا وہ تمہاری بگڑی کہاں سے بناے گا ایک دم ان کے دل پہ کیا لگی چھوٹ ہل گئے اندر سے لیکن پھر فوراً نُقِسُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ پلٹا کھایا کیوں پلٹا کھایا کہ بھائی اگر میں ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے میں نے ابراہیم کا ساتھ دیا تو میں قوم سے کٹ جاؤں گا دوسرا بھی کہہ رہا ہے تیسرا بھی کہہ رہا ہے یہی ہوتا ہے محول معاشرہ آپ کو کہاں لے جاتا ہے جہنم کی طرف کہ یار میں نے اگر مفتی صاحب کی بات مان لی تو پبلک کہے گی تو بھی وہی ہو گیا میں نے علماء کی بات مان لی تو پبلک کیا کہے گیا تم بھی ملہوں جیسی باتیں شروع کر دی تم نے تم بھی ملہ بن گئے اس تانے سے بچنے کے لیے ہر الٹی سیدھی بات کرتے رہتے ہیں لوگ تو ابراہیم علیہ السلام قرآن کہہ رہا ہے کہ فوراں پلٹا کھایا اور کہنے لگے اے ابراہیم تجھے تو پتا ہے کہ یہ بچارے بول نہیں سکتے جب ان کے مو سے اگلوایا ابراہیم ویسے کہتے نا تو کبھی نہ بولتے وہ ایک محول بنانا پڑتا ہے پورا جیسے وہ ہم نے ٹائم منجمنٹ کی ورشاپ کروائی تھی نا اس میں ایک بڑی دلچسپ یہ ٹائم لینڈر والے ایک چیز کرواتے ہیں کہ آپ سے نا وائٹ بورڈ پہ چند چیزیں لکھوائیں گے کہ جو لیٹ آنے والے لوگ ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں تو آپ بتاؤ گے وہ ایسے ہوتے ہیں گالیاں دوگے ان کو وہ صالح یوں ہوتے ہیں وہ یوں ہوتے ہیں وہ یوں ہوتے ہیں جب پوری پوری گالیاں دے کے آپ تھک جاتے ہو تو آپ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ لیٹ آؤ تو آپ کیا ہو پھر ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے گالیاں دے کے فارغ ہوئے تو آپ کہتے ہیں یار یہ تو میں میں نے خود اپنے موں سے کہا ہے یہ ایک ٹیکنیکل طریقہ ہوتا ہے تو بات سمجھانے کا تو ابراہیم علیہ السلام سو وہ فوراں بیک زبان کیا کہنے لگے لقد علمتہ یہ کیسے بتائیں گے اے ابراہیم تجھے تو پتا ہے کہ یہ بول بول نہیں سکتے کاش کوئی ہندو میری باتیں سن رہا ہو اور اللہ اسے ایمان کی توفیق دے دے کاش کوئی سن رہا ہو پتنی بچارے حسد میں ہی مرے جا رہے ہیں مسلمانوں سے یہ دہشتگرد ہیں یہ فلانے ہیں یہ ڈمکانے ہیں اللہ کے بندو اسلام تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہے چھوڑ دو ان پتھروں کو چھوڑ دو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اپنے ہاتھ سے بناتے وہ اپنے اللہ پوچھے گا قیامت کے دن جو کھلا رہا ہے وہ رب وہ نہیں چھوڑے گا تو یہ خیرخواہی کی بات ہے اس میں ہمیں کوئی پیسے مل رہے ہیں کوئی ہندو مسلمان ہوتا ہے یا کوئی حیسائی مسلمان ہوتا ہے کسی مولی صاحب کو پیسے ملتے ہیں بلکہ جو مسلمان ہوتا ہے مولی صاحب سے چندہ مانگنا شروع کر دیتا ہے یہاں جتنے لوگ آتے ہیں حیسائی مسلمان ہوتے ہیں تھوڑی در میں کیا کہتا ہے پیسے چاہیے اس لئے مسلمان ہوئے پیسے چاہیے میں تو بھگا دیتا ہوں بغیر ان کو بتاؤں پیسے نہیں ملیں گے پھر مسلمان ہو تو ایسے کو ہم مسلمان کرتے ہیں تو اب جب وہ کہنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھلا تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو بول لی سکتے تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے نقصان نہیں پہنچا سکتے افل لکم ولی ما تعبدون من دون اللہ تف ہے تم پر بھی اور تمہارے خداوں پر بھی اب دلائل میں غالب آگئے نا اب آگے پبلک کے پاس جواب نہیں ہے جواب کیا ہے سب نے کہا ابراہیم کو آگ میں ڈال دو ونصرو آلیہتکم اور اپنے خداوں کی مدد کرو حالانکہ خدا مخلوق کی مدد کے لیے ہوتا ہے مخلوق خدا کی مدد کے لیے کیسے کنفیوز ہو گئے نا جب بحث ہو رہی ہو نا اور حق غالب آ رہا ہو تو جو حق پر نہیں ہوتا نا وہ بچارہ اسی طرح سے کنفیوز ہو کے ادھر ادھر کی بھیگنا شروع کر دیتا ہے ہر اگلی بات پہلے سے زیادہ ہماکت پر مبنی ہوتی ہے تو وہ کہنے لگے ہر رقوہ اس کو جلاو ونصرو آلیہتکم اور اپنے خداوں کی مدد کرو انکن تم فائلین اگر کچھ کرنا ہے ورنہ ہمارے معبودوں کے ساتھ ہمارے رب کے ساتھ ایسا ہوتا رہے گا ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہوں گی آج تو ان کے ہاتھ ٹوٹے ہیں کل ان کی عزت پہ بھی ڈاکہ پڑ سکتا ہے کل کوئی ان کی پینٹ بھی اتار سکتا ہے ان بتوں کی کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کے ساتھ بچاؤ ان کو بچاؤ اور پھر جمع کر کے نا پوری قوم نے تماشا دیکھا اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا اللہ فرماتے ہیں قلنا یا نارکونی بردن وسلاما علی ابراہیم اے آگ ابراہیم پر تھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا یہ اتنی تھنڈی نہ ہو کہ تھنڈک سے جا اس کو جو ہے پریشان کر دے سلامتی والی ہو جا اتنا بڑا موجزہ اللہ نے اس قوم کو دکھایا کہ جلتے رہے ہیں آگ کے اندر مگر آگ نے ان کا بال بھی بیکا نہیں کیا قوم جب اس سے آجز آگئی تو ان کا پیچھا قوم نے چھوڑ دیا لیکن اسلام قبول نہیں کیا کیسے سخت محول خراب کرتا ہے بار بار میں بتا رہا ہوں محول تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف ان کے بھانجے لوت علیہ السلام ایمان لائے تھے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ میں اس قوم کو اور اس علاقے کو چھوڑ دیتا ہوں آپ کے بھانجے آپ کے ساتھ تھے پھر آپ کی ایک زوجہ آپ کے ساتھ تھی حضرت سارہ وہ بھی اسلام قبول کر چکی تھی ان سے ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہوا حضرت سارہ کو لے کے اور حضرت لوت علیہ السلام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے حجرت کر لی تو آگے پھر لوت علیہ السلام کا واقعہ ہے پھر اللہ نے ان کو پیغمبر بنا کے بھیجا کسی قوم کی طرف وہ انشاءاللہ کل بتاؤں گا